آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ساتھ ایسے فزیکل ٹریز کو شیئر کرنے والا ہوں جس ٹریز کو دیکھ کر وومنز آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے آپ کی اپنی وومنز کسی اور کی میں بات نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو لاست اگر دیکھنا میں اس ویڈیو میں اسلام کی بھی کوڈنگ دوں گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں جس کو جاننے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام صفائی کے بارے میں کتنا زور دیتا ہمیں صفائی ہماری نصف ایمان کیوں ہے اس بات کو بھی آپ کو پتا چلے گا اس ویڈیو میں ویڈیو کو لاست اگر دیکھنا بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو اسلام علیکم گائچ کیسے ہو یار آپ سب گائچ میں ہوں مضامل قریش یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل یوٹیوب پر تو گائچ آپ یہ بات جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں عذاب دیا کیوں گرک کر دیا انہیں میں بتاتا ہوں آپ کو نہیں جانتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے گرک کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے جو مرد تھے وہ اپنے صفائی کا بلکل خیال نہیں رکھتے تھے اپنے فزیکل اپیرنس کا خیال نہیں رکھتے تھے جو اندر باہر کی صفائی ہوتی وہ کبھی بھی نہیں کرتے تھے بوری پھر جب آپ اپنی صفائی نہیں کریں گے تو آپ کی جو عورتیں ہیں وہ دوسری مردوں کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گی جب وہ دوسری مردوں کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہوئی تو پھر معاشرے میں بدکاری پھیل گی آپ کو پتہ یہ نا پھر جو رب کی نظام میں کرپشن کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایسے سزا دیتا کہ اس کو پھر آنے والی نسلیں یاد رکھتی ہیں پھر ہمارے نبی آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو صفائی ہے وہ آپ کے لئے نصف ایمان ہے آپ کی صفائی کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے اج کی اس ویڈیو میں میں ساتھ ایسے فزیکل ٹریٹ شیئر کروں گا مردوں کے بارے میں جسے فیملز دیکھے اٹریکٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے فیمل آپ کی اپنی جیسے میں نے پہلے بتایا ویسٹ و چیس ریشو ایک ایسی فزیک ہو جس میں ویسٹ کم ہو سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے فیمل مطلب آپ کی اپنی فیمل کے لئے تو ایسی فزیک کرنی شروع کر دیں اور دیکھئے گا ٹھوڑے ٹائم کے بعد وہ کہنا شروع کر دیں گی آپ کی جیسا کوئی نہیں ہے فلائر ڈاب سائنس بتاتی ہے کہ جن مردوں میں فیٹس کی مقدار بڑھ جاتی ہے ان میں ٹیسٹو سرون کی مقدار کم ہو جاتی ہے اب ایک فزیکل اٹریکشن پر بیس ریسرچ بھی یہ ہی بتاتی ہے کہ جن مردوں کا پیٹ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے فیمل کی اٹریکشن اس پر سب سے کم ہوتی ہے اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے بلکل ایسے والے سکس پیک بنانے وہ والے نہیں کرنے وہ والے کریں کہ جو سمجھ میں آئی اگر آپ ایک ہیلڈی لیول سے نیچے جائیں گے پھر بھی آپ کے ٹیسٹو سرون کم ہو جائیں گے اگر اس طرح کی اپ بنانے چاہتے ہیں اس میں بھی آپ کے ٹیسٹو سرون کم ہو جاتے ہیں اگر آپ ہیلڈی لیول سے آپ ہو جاتے ہیں مطلب کہ فیٹ زیادہ ہو جاتے ہیں پھر بیٹا سرون کم ہو جاتے ہیں اس لیے نیچر کے ساتھ رہیں لیول رہیں خوش رہیں گے اس کی ایک سٹیڈی میں یہ بات بتا لگائی گئی کہ میلز کون سی بوڈی لائک کرتے ہیں اور فیملز میلز کی کون سی بوڈی کو لائک کرتے ہیں اس لیے انہوں نے میکزین میں ایک اشتیار دیا گیا جس میں انہوں نے جو میلز کو پروڈک سیل کر رہے تھے اس میں جو بوڈی سائز تھا اس کو آپ گریڈ کر کے لگایا گیا اور جو فیملز کی جو سیل کر رہے تھے اس میں جو میلز کا سائز نورمل رکھا گیا زیادہ بڑا نہیں تو اس سے یہ بات کنفرم ہوگی کہ جو فیملز آنا ان کو زیادہ بوڈی بیٹر سے نہیں پسند آتے اور بوڈی نہیں پسند آتے بس نورملی ہو زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے جیسے میں نے پہلے بتایا وی شیپ میں آتی ہو تو آپ کی اپنی بی بی آپ پر فین ہو جائے گی یار جو آئی برو چن زیادہ کیسز میں فیمل میل کو دیکھ کر ہی بتا سکتی ہے کہ اس بندے میں ٹسٹوسرون کی تعداد کتنی ہے زیادہ ہے یا کم اس کا ایزی کلو ہمارے جو چن اور آئی برو میں مل جاتا ہے کوئی بھی فیمل دیکھ کر بتا سکتی کہ یہ بندہ کیسے کھانے کھاتا ہے اگر آپ کی چور کے 안녕 لکھ بالکل کو پھول ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ہارڈ گسم کے کھانے کھاتے ہے اگر آپ کی چھن نمیضہ پر سوفا است تو اس کا مطلب ہے کیا آپ سوفٹ کھانے کھاتے ہیں جیسے کہ آئسکریم ہو گیا اس کے علاوہ دوسرے سوفٹ اگر ہارڈ کھاتے ہیں جیسے کہ کوئیو چھوک ایسے چیزیں کھاتے ہیں ہارڈ چیزیں جو چھ LOU ہو دکھتی ہے جو یہ جو جوہ اس کی شیپ آجاتی ہے شیپ کٹنگ یہ ہے یہ آرہی رہا مچھوڑ دکھنا ایک فیمل اس میل کو زیادہ پریفر کرتی ہے جو دکھنے میں مچھوڑ دکھتا ہے جس کو پتا ہے کہ سینس بات کیسے کرنی ہے کب کرنی ہے اور لوگوں میں جو ان کی رینکنگ میں دوست ہیں نا اگر آپ کے دس پندرہ دوست ہیں اگر دس پندرہوں میں آپ مچھوڑ دکھتے ہیں تو سیلیکشن آپ کی ہوگی بھائی ٹھیک ہے سیلیکشن وہ والی نہیں جو کزونوں کی بات کر رہا ہوں جو شادی سے پہلے سیلیکشن ہوتی ہے وہ والی بات کر رہا ہوں وہ در مائنڈ مر لے کے جانا ہے یہ ویڈیو میری رشتار بھی دیکھتے ہیں تو اسی لئے میں زیادہ شریفوں والی باتیں کر رہا ہوں یار سمجھنے کی کوشش کریں تو نا کوشش کریں کہ مچھوڑی آجائے آپ کے اندر جب مچھوڑ ہو جاتے ہیں نا تو فیمیلز کی اٹریکشن سب سے پہلے آپ پر ہو جاتی ہے مچھوڑ بندے کو وہ سمجھتی ہیں کہ میرے آنے والے کل کے لیے یہ بندہ پر فیکٹ ہے پر فیکٹ اسی لئے وہ آپ کو ہی چننے گی بھائی مچھوڑی لائے اپنی زندگی میں الگ سی کوالٹی بتاؤں آپ کو ایک فیمیل نا کسی میل کو بغیر دیکھے اس کی بوڑی سینس کر کے بتا سکتی کہ یہ میل دکھنے میں بھی کمال ہی ہوگا کیوں کیوں کہ ایک آپ کی سینس ہوتی یہ جو فیلنگ ہوتی نا یہ آپ کو بتاتی کہ آپ کھانے کیسے کھاتے ہو اگر آپ وٹائمن والے چیزیں کھاتے ہو سبزیاں کھاتے ہو پھل کھاتے ہو تو آپ سے کمال کی نیچر کی خوشبو آتی آپ کوئی بھی اس طرح کے ویجیٹیبلز کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں خوراگ میں آپ کاربو ہائیڈریٹ نہیں لیتے کاربو ہائیڈریٹ لینے والے بندے کے پاس سے آپ گزر نہیں سکتے کہ بات سے کر دے یار خدا دا نہ دے نو بند کر دے یہ والا سین ہو جاتا ہے تو کاربو ہائیڈریٹ کھانے چھوڑ دیں سبزیاں کھائیں اپنی صحت کا خیال رکھیں تاکہ آپ کی زندگی آگے چلتے رہے لوگ آپ سے امپریس ہوتے رہیں خوشیاں باتیں اپنے آس پاس صفائی رکھیں ملتے ہیں ایسی طرح کی نیکس ویڈیو میں اگلی ویڈیو بہت ہی کمال کی ہے یار دیکھو گے تو دیکھتے رہا جاؤ گے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے زیادہ دیں اللہ حافظ